بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قاری محمد عمران جوید آج کے درست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْفْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ ہے اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا تو تم ضرور بزرور اس پر ایمان لانا اور تم ضرور بزرور اس کی مدد کرنا اللہ تعالی نے فرمایا اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا سب نے ارز کیا ہم نے اقرار کر لیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں حضرت مولا علی کرماللہ وجہالکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو بھی نبوت عطا فرمائی تو اس سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق وعدہ لیا اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں سے وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد و نسرت کریں گے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمارے آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گے کیونکہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں یعنی اگر تم نے اہل کتاب سے سوال کیا اور پھر ان کے جواب پر اعتماد کیا تو بے شک یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کروگے یا پھر کسی حق کی تصدیق کروگے بے شک اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری پیروی کرتے آیت نمبر 82 فمن تولا بعد ذالک فأولائکہم الفاسقون ترجمہ ہے پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد پھریں تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے علامہ آلوسی بغدادی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ عیساء مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے عارفین کا یہ مذہب ہے کہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مطلق ہیں اور رسول حقیقی ہیں اور آپ کے سوا باقی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام حکماً آپ کے تابع ہیں آیت نمبر 83 ترجمہ ہے کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا عیسائی مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے یہ جھگڑا لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں فریقین ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بیزار ہیں یہ سن کر وہ غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے آپ کے دین کو اختیار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے عیسائی مبارکہ کا نزول فرمایا عیسائی مبارکہ میں توعاں وکرہن اس سے کیا مراد ہے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے توعاں اسلام لائے اور زمین والے بعض توعاں اسلام لائے اور بعض کرہن تلوار اور قید کے در سے حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توعاں مومن کے لئے ہے اور کرہن کافر کے لئے ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن جو خوشی سے ایمان لائے انہیں ایمان نے نفع پہنچایا اور کافروں نے تنگی سے اسلام قبول کیا تو کمزوری کے وقت انہیں ایمان نے کوئی نفع نہیں پہنچایا امام قلبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ توعن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے اور کرہن کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا جن کو قید میں ڈالا گیا آیت نمبر 84 قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوٹی موسا وعیسا والنبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحل له مسلمون ترجمہ ہے اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر اور جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ایسا علیہ السلام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم ایمان لانے میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں آج کا سبق ہم یہی پر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ